موسیقی ای ٹی بی بھارت اردو کا خاص پروگرام ایک شاعر ایک شاعر پروگرام کے تحت آج ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لئے موجود ہیں اردو عدب اور اردو شاعری میں مقبول ترین نام منورانہ منورانہ نے نہ صرف اردو میں شاعری کری ہے بلکہ ہندی میں بھی نام روشن کیا ہے سر بہت آپ کا استقبال ہے جی عدب 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 شاعری کے شروعات سر کف سے ہوئی ہے اور کب آپ کو یہ احساس ہوا کہ مجھے اس میں اردو شاعری میں تباہ ازمائی کرنا چاہیے دیکھیں شاعری تو مجھے ہمیشہ سے شوق تھا بلکہ بچپن سے شوق تھا شوق پیدا بھی ہوا تو ہمارے جو دادہ تھے مرہوم کہتے تھے بیٹا کہو مدعی لاک برا چاہے تو کیا ہوتا ہے تو پیٹائی ہوتی تھی میری کہ یہ اتنا نہیں بولنا ہے غرص کی یہ منہ ذرا ہے تب خانون آپ کو بتایا کہ کوئی بھی شوق ہے بیج سے شروع ہوتا ہے سیڈ انکر وہیں سے شروع ہوتا ہے یعنی جو باقی ہے کہ صاحب وہ پڑھ لگ گیا ہے تو دکان کھول لی پیسہ آ گیا تو دکان کھول لی شاعری کی دکان کھول لی شاعر ہو گئے تو اس دن ایسا ہوتا نہیں ہے تو شروع سے شوق تھا اس کا شاعری کرنے کا پہلے جیسے ہوتا تھا کہ بہت سے جو اچھے شیئر تھے مجھے یاد رہتے تھے بیت بازی کے مقابلے ہوتے تھے اس میں اسکول میں نمبر بن رہتے تھے تو اس طرح سے کچھ دن لکنو میں رہے تو لکنو کے ماحول نے اور زیادہ مجھے شاعری کے خریب کر دیا پھر میں کلکتہ چلا گیا لیکن یہ تمام جو نسبتیں تھیں وہ کلکتے سے زیادہ رہیں اس لئے کہ کلکتہ فنون لطیفہ کا شہر ہے کلکتہ ایسا شہر ہے کہ جہاں شاعری ہو موسیقی ہو کھیل ہو کلکتہ میں جا کے میں نے یہ مہارہ سنا تھا کہ کلکتہ فٹبال کا مکہ مدینہ کہلاتا ہے تو میرا کہنے کے مدینہ یہ ہے کہ کلکتہ جانے کے بعد میرے اندر جو بہت سے شوق رہے ہوں گے تھوڑے دن فٹبال کھیلا تھوڑے دن کرکٹ کھیلا تھوڑے دن ہاکی کھیلی وغیرہ وغیرہ تو جب میں وہاں محمد جانی سکول میں میرا جب میں یہاں سے لے جائے گیا والد مجھے لے گئے آٹھ میں میں میرا داخلہ کرایا وہاں تو وہاں کا ماحول میرا اور جتنے مشاعرے شہر میں ہوتے تھے چھوٹے والے وہاں کلکتہ میں بہت مشاعرے ہوتے تھے تو میں جاتا تھا سننے کیلئے مجھے بہت شوق تھا بڑے مشاعرے جو ہوتے تھے اس میں میرے والد مجھے لے کے جاتے تھے تو اس طرح سے بہرحل شیر پر کہنے سننے کا شوق رہا پھر شیر کہنے بھی لگے ہم تھوڑا بہت جو بھی تھا جیسا کہ آپ نے بائیوگرافی میں بھی لکھا ہے کہ ہمارے والی صاحب ٹرانسپورٹر تھے اور انور ڈرائیور جو کلکتے میں تھے انہوں نے ٹرانسپورٹ کا بزنس کیا ایک شاعر کی زندگی میں چونکہ شاعری اور ٹرانسپورٹ بزنس کچھ ایک تالمیل نہیں کھاتا ہے ہاں بالکل دیکھیں اول دو جیزے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں تھی ٹرانسپورٹ کے گارواز سے لیکن کچھ وجہات ہوتی ہیں آدمی کی وہ کسی فلم کا ساہر کا گانا ہے نا نکلیتے کہاں جانے کے لیے پہنچے ہیں کہاں معلوم نہیں تو جب میں نے ہائر سیکنڈری کمپلیٹ کیا تو وہاں ہائر سیکنڈری کے بعد بی اے کا کورس ہوتا ہے تو میرے والد جو تھے انہوں نے ان کے کچھ دوستوں نے جو رہے ہوں اللہ غریصہ رحمت کرے ان لوگوں نے کہا کی اس کو لڑکے کو کومرس پڑھاؤ اچھے کومرس کی میری کوئی دلچسپی نہیں تھی لیکن والد صاحب بہت سخت تھے بڑی لمبی کہانی ہے وہ تو انہوں جہاں لے جا کے لکھوا دیا ہے نام لکھوا لیا میں نے لیکن نتیجہ اس کا یہ ہوا بگی جب بی اے میں بی کام میں جب ایک کاؤنٹنسی یا وہ کیپنگ کے لیے ہوتا تو میں باہر نکل جاتا اور سگریڈ رویر پیتا اور گھومتا رہتا پھر آ جاتا کلاس میں میں جی نہیں لگتا تھا مجھے شوق تھا کہ میں پروفیسر بنوں پرڑک کر اس سے زیادہ مجھے شوق تھا کہ میں کوئی بڑا وکیل بنوں لیکن یہ کہ یہ سب جتنے بھی خوابتیں چکنچور ہو گئے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جیسا ہونا دعویزہ ہو گیا تو اردو مشاہری بہری کرتا تھا جیسے لیکن یہ کہ آج بھی آج کی تاریخ تک اب تو حالانکہ جب سے کتنا بیمار پڑے ہم تو بہت میموری ختم ہو گئی تو آج بھی کم سے کم دس ہزار شیر ہم کو یاد ہوں گے اور موقع کے شیر مجھے بہت یاد تھے کہ اگر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو کمرے پر یاد ہوگا بل پر یاد ہوگا کمرے پر یاد ہوگا اے سی پر یاد ہوگا موقع کی مناسبت تو مجھے بہت شیر یاد تھے تو وہاں جو بنگالی جو ہمارے دوست تھے دہتے باتے ان کی زبان بنگالی سی وہی پڑھتے تھے تو وہ کہتے تھے کی تمہارا اردو گجل جو ہے اور ہمارا بنگال کا جو شاعری ہے بھانگلا اس میں ایک بہت بڑا انتر ہے جب تمہارا گزل دارو بی کے کوٹھے سے اترتا تھا دھرن بیجے تب مہم انگریز سے پنجل آ رہا ہوتا تھا اور تمہارا گزل جو تھا وہ دارو بی کے کوٹھے پر بیٹھا رہا تھا تھا اتر رہا ہوتا تھا تو عادت کے مطابق وہ آج تک ہے کہ اگر کوئی سچ بول دے بورا بھی ہو تو ہم اس کو قبول کر لیتے تھے یہ بات میں نے دیکھی ہاں ہماری شاعری کی خرابی رہی ہے کہ اس میں پوری شاعری ایسی رہی ہے دوپٹے کو آگے سے دوہرہ نوڑ ہو نمودار چیزیں چھپانے سے حاصل آج ہنسنے میں وہ سب دانت تمہارے دیکھے یعنی ایک برج میں بتیس ستارے دیکھے پوچھا جو ان سے چاند نکلتا ہے کس طرح ذلفوں کو رخ پر ڈال کے جھٹکا دیا گئی ہوں پوچھا جو عاشقوں کو جلاتے ہیں کس طرح دامن پکل کے غیر کا بتا دیا گئی ہوں ہم تم ہو شبے وصل جو تنہا تو مزا ہو ہم سے ہو عدب دور حیاء تم سے جدا ہو اس طرح کی سب شاعری جو ہے انور فروخہ بازی برانڈ جو برانڈ آج کل برانڈڈ کر کے ہم پاکستان میں بہت بکرہ آئے کہانی میری رودادے جہاں معلوم ہوتی ہے جو سنتا ہے اسی کی داستہ معلوم ہوتی ہے شیر وہی اچھا کہلائے گا کہلاتا ہے ہر زمانے میں بیسیوں منوران آئیں چلے جائیں آئے چلے گئے شیر وہی اچھا کہلاتا ہے جو اس مکان کا مالک بھی خوش ہو رہا ہو اور وہاں کام کرنے والا بڑھ ہی بھی خوش ہو رہا ہو دونوں کی سمجھ میں آ رہا ہو اب اگر کسی شاعری کے لیے ڈکشنری لے کے بیٹھنا پڑے تو وہ شاعری نہیں ہے پھر وہ اسکول کا سواق ہے اسکول کا امتحان کا پرچہ آئے جس میں نقل ضروری ہوتی ہے یہ شاعری میں دیکھا گیا کہ جس طریقے سے غزل کو آپ نے ماں کے تصور کو جو بیان کیا ہے شاعری کو ایک نیا سمت دیا ہے وہ کس طریقے سے ہے اور کیسے یہ خیال آیا اور کس طریقے سے آپ نے اس کو ماں کے تصور کو جو ایک پاک رشتہ ہے اس کو اس طریقے سے بیان کیا جس پہ مجھے لگتا ہے کہ بہت مجھے لگتا ہے کہ وہ لڑکے مجھے چھیڑتے بنگالی جو سے پرویر وغیرہ ہمیں احساس پڑھتے تھے کہ تمہاری شاعری جو ہے وہ تو اردو شاعری جب کوٹھے سے اتر رہا تھا تو ہمارا بنگلہ شاعری جو ہے وہ انگریزوں سے پنجل لڑا رہا تھا تو میں نے اس کو ذہنی طور پر تسلیم کیا تو میں نے ماں پر شیئر کہنا شروع کیے جہاں محفل میں بیٹھتے جہاں لوگ ہنستے وہاں کہتے ہیں کہ یہ کوئی موضوع ہے ماں پر بھی شیئر ہوتے ہیں غدل کے ماں نے ہی محبوب سے باتیں کرنا ہے تو میں نے کہا جب ایک معمولی صورت شکل کی عورت میری محبوب ہو سکتی ہے تو میری ماں میری محبوب کیوں نہیں ہو سکتی ہے جب اچاریہ تلسلیدات کے محبوب بھگوان رام ہو سکتے ہیں تو میری محبوب میری ماں کیوں نہیں ہو سکتی ہے تو میں نے ماں پر شیئر کہنا شروع کیے لیکن لوگوں کو یہی اعتراض تھا کہ صاحب یہ ماں پر شیئری جو ہے وہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے لیکن میرے دل میں تو وہ بات چوبی ہوئی تھی اس کی ایک پڑھے لکھے لڑکے کی جس نے یہ کہا تھا کہ تمہاری شیئری کوٹھے تو اترتی ہوئی غدل ہے آخر میں میں نے ایک شیئر بھی کہا تھا کہ معمولی یہ قلم سے کہاں تک گھسیٹ لائے ہم اس غدل کو کوٹھے سے ماں تک گھسیٹ لائے آج مجھے خوشی ہے کہ میں شاعر اچھا ہوں یا برا ہوں اس کا فیصلہ باق کرے گا میں شاعر یا بڑا ہوں یا چھوٹا ہوں اس کا فیصلہ بھی وقت کرے گا لیکن مجھے اس بات کا فخر ہے کہ وہ اردو شاعری وہ اردو غدل جو ویشیا کے کوٹھے تو اترتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی آج اس اردو غدل کو میں نے اتنی پاکیزہ شکل میں ڈھال دیا ہے کہ لوگ ماں سے محبت کرنے لگے اکثر میرے پاس خدود آتے ہیں اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں یہ محورہ بن گیا کہ ماں اپنے بچوں سے کہتی ہیں کہ کمبخت اگر ماں سے محبت کرنا نہیں آتا تو منورانہ سے سیکھ لیں سر بہت اہم بات کہی ہے اور ایک آپ کی شاعری زندگی سے جڑا ہوا ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ کی دوست میں سب سے اہم راہت اندوری تھے وہ چلے کہ ان کا بھی انداز بیان جو تھا شاعری کا وہ ایک الگ منفرد لے جا ہوا کرتا تھا راہت جو تھا وہ شاعر تھا لیکن وہ میری طرح بولتا ہوتا نہیں تھا وہ بہت خاموش وہ راہت جب بولتے تھے اس وقت جب ان کے اندر شراب بولنے لگتی تھے نہیں تو وہ بولتے ہوتے نہیں تھے وہ چوب رہتے تھے لیکن یہ ہے کہ ظاہر دی بات ہے کہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے شاعر کو اگر بولنا پڑے تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا نہ سمجھ ہو گئی یہ شاعری نہیں سمجھتی ہے اور میں بہت امانداری سے یہ ارز کر رہا ہوں کہ آج کے سیاستدان شاعری نہیں سمجھتے ہیں شاعری سے مطلب یہ ہے کہ شیئر نہیں ہے شاعری سے مطلب یہ ہے کہ دکھ نہیں سمجھتے ہیں کسی کا شاعری دکھ بیان کرنے کا ایک ایسا فارمولا ہے کہ جو دنیا میں کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے کہ سب کو حاصل نہیں ہوتا ہے تو راحت اس پورے اسٹیج میں یا شاعری کی دنیا میں راحت کے علاوہ مجھے کوئی اچھا نہیں لگا لیکن مشاعر کا کیا ہے کہ آج یہاں پڑا کل وہاں پڑا پرسوں وہاں پڑا پرسوں وہاں پڑا تو اس میں راحت نے کہا اتنا نہیں جتنا انہوں نے مشاعر پڑے ایک کام نہیں کیا پھر اس کے علاوہ اردو میں منوانے کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ آپ نصر بھی لگتے ہیں آخر میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ شاعر کو ہر شعر اپنا اچھا ہی لگتا ہے لیکن میں یہی کہوں گا کہ جو سب سے زیادہ اچھا شعر ہو وہ ہمارے ناظرین کو سناتے ہیں سب سے زیادہ اچھا کیا ہوتا ہے مطلب یہ کہ سب شعر اچھے ہوتے ہیں اور مزہ کی بات ہے کہ ہم کو اپنے سے زیادہ دوسروں کی شعر پسند ہیں تو آج کا انٹریوی ہم یوں ختم کریں کہ ہم ایک شعر آپ کو راحت اندوری کو سنائیں اور ایک شعر جنہوں نے مجھے انگلی پکل کے چلنا سکھایا تھا عدف کی دنیا مجھے بتا رہا ہوں ڈاکٹر مظفر حنوپیر ہے راحت کا شعر ہے کہ جھیل اچھا ہے کمل اچھا ہے جام اچھا ہے تیری آنکھوں کے لیے کونسا نام اچھا ہے اور پروفیسر مظفر حنوپیر کا شعر ہے کہ دنیا کو آپ میری نظر سے نہ دیکھئے دنیا کو آپ میری نظر سے نہ دیکھئے میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھ ہی نہ جائے گی آج کے خاص مہمان تھے ہمارے منور رانہ صاحب جن کے شعری جن کے شاعری تو مشاعروں میں خوب سنا ہوگا لیکن ان کی نزی جندگی اور انہوں نے شعر کہنا کب شروع کیا اور کس حالات میں شروع کیا اس کے بارے میں آج کھل کر ای ٹی بی بھارت سے گفتو کیے ای ٹی بی بھارت کے لیے لکھنو سے جنگے